احسنہ اور جو باتیں اچھی ہوتی ہیں ان کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جاتی ہیں فوراً اس کی پیروی شروع کر دیتے ہیں یہاں سنا کہ اس عمل کا یہ فائدہ ہے وہاں عمل شروع یعنی عمل کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ جو لوگ باتوں کو سنتے ہیں فوراً عمل شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا عمل سے ہمارا کوئی تعلق نہیں زوق سماد کی تسکین علماء خطبہ بیان کرتے ہیں ہم تقریریں سنتے ہیں سننے میں بہت اچھا لگتا ہے مزا آتا ہے کہ فلاں نے بہت اچھی تقریر کی فلاں نے بہت اچھا بولا یہ مزاج ہمارا بن گیا اور عمل سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں صرف ذوق سماد کی تسکین ہمارا مقصد بن گیا بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے عامال صالحہ کی فکر ہونی چاہیے